موسیقی جو سلامزی کاؤنسل کی قراردادوں پر عمل کروانے میں ناکام ہے یہ احتجاج انسانی حقوقی تنظیموں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے کے خلاف ہے پانچ اگز انسانی تاریخ کا وہ تاریخ دن ہے جب ریاستی دہشتگرد نے آئینی دہشتگردی کی بھی مثال قائم کر دی یہ وہ دن تھا جب ایک غاصب نے ایک درندے نے جنت نظیر وادی سے اس کا حق کے خودرادیت چھیننے کی گھناؤنی سازش رچی کشمیر جل رہا ہے سست رہا ہے جس کی تکلیف پاکستانی محسوس کر رہے ہیں کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف پاکستان عالمی ضمیر کو جھنجوڑ رہا ہے کل پاکستان نے کشمیر کو اپنے سیاسی نقشے کا حصہ بنایا اس دعا کے ساتھ کہ ایک دن کشمیر اس نقشے کا مستقل حصہ ہوگا بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کا قتل عام جاری ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے آج ایک سال بعد ہی کشمیریوں کے موپر مہرے خاموشی لگا رکھی ہے بیرونی دنیا سے اس کے تمام رابطوں کا منقطع رکھا جانا اس عمر کا ثبوت ہے کہ کشمیر کے لوگ جبری تسلط کے اس فیصلے کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں بھارت اسرائیلی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور منصوبہ بند طریقے سے کشمیر کو فلسطین بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ناظرین دنیا کو معاملے کی سنگینی کو سمجھنا ہوگا یہ سمجھنا ہوگا کہ کشمیری جبری تسلط سے آزادی چاہتے ہیں جینا چاہتے ہیں اپنی سرزمین پر آزاد فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں کشمیر کی خاطر اپوزیشن اور حکومت کو اپنے خلافات کو بالہ تاک رکھ کر متفقہ حکمت عملی اور لاحامل تشکیل دینا ہوگا کشمیر کی خاطر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اب عملی اقدامات کرنے ہوں گے ناظرین بات کریں گے آج کے شو میں کشمیر کے حق خود ارادیت کی مودی ناکام ہوگیا کشمیری بھارتی مظالم کے باوجود ٹوٹے نہیں سلیہ گر میں پاکستان کا جھنڈا اٹھا لیا وزیراعظم عمران خان کا آزاد کشمیر ساس قانون اسملی سے خطاب کہا ہٹلر کے پیروکاروں کی بربریت کا نتیجہ کشمیر کی آزادی ہوگا پاکستان نے حقیقت پر مبنی نقشہ جاری کیا کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے صدر مملکت عارف علیقہ ایوان بالا میں خطاب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مودی کو چیلنج کہا اگر حوصلہ ہے تو وہ مظفر آباد آئیں اور وزیراعظم پاکستان کو سرینگر کا دورہ کرنے دیں دونوں وزیراعظم کے استقبال سے کشمیر پر ریفرینڈم ہو جائے گا اس تحصال کے تین سو پینسٹھ دن پاکستانی اور کشمیری بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کشمیری پرچم لے رہا رہے ہیں بھارت کا چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں اور کراچی میں جماعت اسلامی کی کشمیر ریلی پر چیکر حملہ پانچ افراد زخمی تین کی حالت اشبیشناک ترجمان سندھ حکومت نے دھماکہ شہر کے امن کو تباہ کرنے کی سازش قرار دے دیا ناظرین آج پانچ اگست تاریخ کا سیاہ ترین دن کشمیریوں کا یوم استحصال مقبوزہ کشمیر میں بھارتی لوگ ڈاؤن اور آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کو ایک سال ہو گیا کرونا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتیں تباہ ہو گئیں لوگوں کی کاروبار ختم ہو گئے ایسے میں کشمیر جہاں پہلے سے ہی لوگ ڈاؤن اور جبری محاصرہ جاری تھا اب صورتحال سنگین سے سنگین تر ہو چکی ہے عدویات ختم غزائی اجناس ناپید ہو چکے ہیں فون اور انٹرنیٹ کی بندش برقرار ہے تاکہ دنیا کو پتا ہی نہ چل سکے کہ کشمیر میں کیا قیامت گزر رہی ہے وادی میں آٹھ لاکھ سے زیادہ بھارتی فوج اور ایک لاکھ پولیس اور تیس ہزار خصوصی پولیس اہلکاروں نے ستر لاکھ شہریوں کو یرخمال بنایا ہوا ہے روز لاشیں گرتی ہیں روز جنازے اٹھتے ہیں جہاں ایک جنازے کو منزل تک لے جانے کے لیے کئی اور جنازوں کی ضرورت پڑتی ہے اس سرزمین کو کشمیر کہتے ہیں خدایز الجلال کی ذات کے بعد ان بیاروں مددگار کشمیریوں کا کوئی اپنا ہے تو وہ ہے پاکستان جس کی شہرک کشمیر ہے جس نے کشمیر میں ہونے والے ہر ظلم پر آواز بلند کی وزیراعظم پاکستان نے خود کو کشمیر کا سفیر قرار دیا اور موجودہ دور حکومت میں مسئلہ کشمیر پچاس سال بعد دوبارہ سلام سلام کی کاؤنسل کے ایجنڈے پر آیا امریکہ کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے زور دینے پر تیار کیا گیا امریکی صدر نے تین بار اس معاملے پر سالسی کی پیش کش کی امریکی ارکان سینٹ نے مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر ٹرمپ اور اپنے سفیروں کو خطوط لکھے یورپی پارلیمنٹ میں بارہ سال بعد مسئلہ کشمیر پر بحث ہوئی برطانی ایوان میں بھارتی گنڈا گردی کی گون سنائی دی بلاخر اقوام متحدہ پی اس انسانی علمیہ پر بول پڑا یہ وہی انسانی علمیہ ہے جس پر وزیراعظم پاکستان نے ستائیس ستمبر دو ہزار انیس کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں دنیا کو خبردار کیا تھا اور کتنے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہاں ظلم صرف بندوقوں کا ہی نہیں عدویات کا بھی ہے دو مارچ کو مقبوضہ کشمیر میں کرونا کا پہلا کیس رپورٹ ہوا اور اب تک متاثرین کی تعداد بائیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مگر اسپطالوں پر پہرے عدویات ناپید مزید سات لاکھ نوجوان بے روزگار ہوئے ہیں کشمیری کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں ستر لاکھ مسلمان موت کے دہانے پر کھڑے ہیں مگر اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم اوائی سی کی بے حصی دیدنی ہے یہ اوائی سی اوائی سی بن چکی ہے میل کے ساحل سے تابخا کے کاشکر کا فلسفہ کہاں گیا یہ چھپکا روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا یہ کب ٹوٹے گا ٹوٹے گا بھی یا نہیں اس پر بات کرتے ہیں کتنے عملی اقدامات اس سال میں ہو چکے ہیں آج اس پر بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن سے مجھے جوائن کیا ہے ملک ندیم عادل صاحب نے ملک ندیم صاحب ایک سال گزر گیا حق خود ارادیت کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے کشمیری آج بھی اپنے حقوق کے لیے انتظار کر رہے ہیں انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس ایک سال میں کیا کردار ادا کیا کشمیر کے لیے اسلام علیکم جی آپ کے ٹیم اور آپ کے ویورز کو سلام عرض کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کا دور جو ہے اس ای ویری ویری میٹیریلسٹک ٹائم اور کوئی بھی اورنیزیشن کوئی بھی ملک کوئی بھی انڈیویجول اپنے ذاتی مفاد کے بغیر کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا جہاں تک ہیومن ڈائٹ اورنیزیشن کا تعلق ہے بلیو می میں یورپ کے بارے میں بات نہیں کروں گا لیکن امریکہ میں بہت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سال میں تین دفعہ یو ایس کانگرس نے کشمیر کے اوپر ہیرنگ کی لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب جس وقت یہ یو ایس کانگرس میں پہ در پہ ہیرنگز ہو رہی تھی اور بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹس دی جاری تھی اس وقت پاکستان کا مینسٹری میڈیا وہ نواز شریف صاحب کے پلیٹ لیٹس گرن رہا تھا اور اس میں کسی جگہ پہ کشمیر کا ذکر نہیں آیا لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ جو ہیومن رائٹ اورنیزیشنز کیا کرتی ہیں ہیومن رائٹ اورنیزیشنز بیسیکلی انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں ہیں ان کا کام صرف اویرنیس ڈیوالپ کرنا ہے اور وہ وہ کام کر رہی ہیں جو انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کی ڈپلومیسی ہمیشہ سے پچھلے بہتر سال سے مکمل طور پر ناکام رہی ہے سو میرا خیال ہے کہ ہیومن رائٹ اورنیزیشنز کو ہم بلیم نہیں کر سکتے ہم بلیم اگر کر سکتے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز بھی اپنا کام نہ کرنے پہ پاکستان کی ڈپلومیسی کو اور پاکستان کی فورن پالسی کو بلیم کر سکتے ہیں ملک عدیم صاحب جس فیلیر کی آپ بات کر رہے ہیں جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے پاکستان آواز اٹھا رہا ہے کل آپ نے دیکھا کہ سیاسی نقشے میں بھی کشمیر کو اپنا حصہ شامل کیا گیا اس سے آگے عملی اقدامات پاکستان کشمیر کے لیے کیا کر سکتا ہے صدرہ میں آپ کو اور آپ کے آڈینس کو آسان سا جواب دوں خوش کرنے والا یا میں آپ کو سچ بولوں جو آپ ڈائجیس کر پائیں گے ندیم صاحب آپ سچ بولیے آج ہم سچ کہیں گے اور سچ سنیں گے آپ سچ بولیے مجھے بہت اچھا لگا صدرہ آپ کی بات اس لیے کہ دیکھیں ایک وقت زندگی میں آتا ہے جس وقت آپ اپنی ناکامیوں کی انویسٹیگیشن کرنا چاہیں گے تیہتر سال میں اتنی قربانیاں دی کشمیریوں نے پاکستانیوں نے پاکستان کی عوام نے ان کا ٹیکس جو ریونیو ہے جو ان کی پیسہ ہے وہ لگا ان کی جانے قربان ہوئی کیا بجا ہے کہ ہم آگے جانے کی بجائے آزادی کی طرف جانے کی بجائے پیچھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں کیا آج تک آپ کی پچھلی چار پانچ حکومتوں میں سے کسی نے یہ انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی کہ کہاں پہ غلطی کی پاکستان نے کہ پاکستان جو ہے کشمیریوں کو پوری طرح سپورٹ دینے کے باوجود آگے لے جانے کی وجہ پیچھے جا رہا ہے کہ بہتر سال کے بعد جو بہتر سال تک جو سٹیٹس کو تھا جو ٹیمپرلی ایک ارینجمنٹ تھا مینجمنٹ ارینجمنٹ تھا انڈیا کے پاس اس نے اس کو ریووک کر کے اور کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا کہیں بھی تو غلطی ہوئی اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ غلطی کہاں ہے غلطی ہمارے اپنے گھر میں ہے پاکستان میں دیکھئے بات یہ ہے کہ انڈیا کیا کلیم ہے کہ کشمیر ہمارا اٹو ٹنگ ہے پچھلے تیہتر سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے انڈیا نے ہر سٹیج پہ ہر فورم پہ اس چیز کو ثابت کیا کہ وہ اس کو اٹو ٹنگ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں پاکستان بھی تو کہتا ہے نا کہ یہ ہماری شارع ہے اب مجھے ایک بات بتائیے پاکستان کے کونسٹیوشن میں کہاں لکھا ہو ہے کہ یہ ہماری شارع ہے پاکستان کے کونسٹیوشن میں کس جگہ کشمیر کی جو تیمپریری سٹیٹس کی یا کشمیریوں کے رائٹ آف سلڈ دیٹرمنیشن کا ذکر پاکستان کے کونسٹیوشن میں ہے آپ کسی کونسٹیوشنل ایکسپرٹ کو بلا کے پوچھئے لیکن میں آپ کو ابھی سے ہیڈز اپ دے رہا ہوں کہ پاکستان کے کونسٹیوشن میں کشمیریوں کے رائٹ آف سلڈ دیٹرمنیشن ندیم صاحب جس فیلیر کی آپ بات کر رہے ہیں بریگیڈیر ریٹائیڈ حارس نواز صاحب نے بھی مجھے جائن کیا ہے میں ان سے بھی اس کے پر کومنٹ لوں بریگیڈیر صاحب آپ اگر گفتگو سن رہے ہیں تو آپ اس پر بھی کومنٹ کیجئے گا ندیم عادل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلیر آج کا نہیں ہے 73 سال کا یہ فیلیر ہے دوسرا میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی دہشتگرد نے آج کے دن آئینی دہشتگردی کی بھی بدترین مثال قائم کی تھی آج ایک سال بعد بھی دنیا کشمیریوں کے حق خدرادیت کو سمجھنے سے کیوں کاثر ہے یا کیوں نہیں سمجھایا جارہا دنیا کو دنیا نے اس وقت یہ سوچا ہوگا انگیہ نے یہ سوچا ہوگا کہ پاکستان کے لئے کیا ریکشن آئے اور پھر دنیا کا کیا ریکشن ہوگا دنیا کا ریکشن ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کے ریکشن کے تک جو انہوں نے سوچا کہ پاکستان جناسی نیشن میں جائے گا پاکستان OIC میں جائے گا پاکستان ہیمنیس آرگیسن کے پاس جائے گا پاکستان امریکہ سے بجائے گا یورپنی دنیا میں ہم گئے ایک سے زیادہ ہم نہیں چاہتے ہم اس صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی آواز ہیں ہم اس صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی آواز ہیں ہم کشمیر کام کریں گے ہم نے اسی زیادہ کچھ نہیں کیا جب تک یہ دنیا نہیں دیکھے گی کہ پاکستان ایک نیوکرل ملک اور اسلامی ملک اور بڑی فوج کے ساتھ سیریس ہو گیا ہے اور اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں کی طرف آئیں گے اور وہ کہیں گے ان کی بیچ پر کراؤ کے مسئلہ نکال دیں ہم نے کیا انڈیا سے کمرسل فلائٹ بند کی کیا ہنڈیا سے ہم نے کاروار بند کیا کیا ہم نے انڈیا کے اپنے سفارتی تعلقات اور کم کی انڈیا نے ابھی آٹھ ہمارے بندیں واپس کیے تو ہم نے بھی ان کو واپس کر دیئے ریکشنری ہمیں فورس نہیں چاہیے ہمیں ایکٹ ہمیں ایکٹھیں ایکٹھیں آج کا دن مجھے بڑی امید تھی کہ پاکستان یہ کہتا ہے پانچ اگر اس کو کہ ہم نے انڈیا سے سفارتی تعلقات اور بہت کم کر لی ہم نے اپنے عملے کو بلا دیا کیونکہ وہ انڈیا یہ تنگ کر رہے یہ جو ایکسیوز ہوتے ہیں ڈپلومیٹک وہ ہم کر لیتے فلائٹ بند کر دیتے ساتھ ہی ساتھ امریکہ سے پہلے بات کر لیتے کہ جی ہمیں ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ کر لیا ہم نے آپ کے لیے یہ بھی کیا کہ ہم نے آپ کو تالیبان کے ساتھ بٹھایا اس کے بعد ہم نے آپ کو معاہدہ کرایا پھر ہم نے ان کو کنمنس کی تالیبان کو کہ اپنے حکومت سے مذاقرات کریں وہ بھی ہم نے کر لیا آپ نے ہمارے لیے کیا کہ سوائے دول آف پریزنٹ ہم نے کہا جی میں مسالت کرنے کی تیار ہوں جب کس کو پتا کہ انڈیا تیار نہیں ہوگا ہمیں ان کو آج کہنا چیز ہے آج کے دن انڈیا کا ثریٹ آج بھی وہ لائن آف کنٹول پہ فائر کیا ایک بچی کو شہید کیا اور لوگوں کو شہید کیا زخمی کیا اس کے بعد اس نے آپ دیکھ لیں کہ اس نے اسی طریقے تھے وہ حالات کر رہے ہیں آج مندر کا رام مندر کی سٹون لینکس ہے یعنی آج کے دن اس نے رکھی ہے دیس شوز کے وہ کتنا روگ ہو چکے اور یہ ہندو منٹیلیٹی ہے کہ اس کو جتنا ہم گیو اپ کرتا جائیں گے یہ چڑھا ہی کرتا جائے گا آج کے دن امریکہ کہتے ہیں ہم اپنے ٹروپس کو مجبوراً افغانستان سے ہم اپنے ایسٹرن باٹر پر لارے ہیں کیونکہ ہمیں خطر ہے انڈیا پر فلاگ آپریشن کرے گا یا یہ سٹرڈیگل سٹائک کرے گا اچھا یہ وہ یہ وہ تمام چیزیں بڑیجنٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی لیکن جو آج ہوا اس پر آپ کیا کہیں گے آج کشمیر کی قانون ساز اسیمبلی سے اڈریس کیا صدر آزاد کشمیر نے بھی وزیراعظم پاکستان نے بھی اور صدر عارف علوی نے بھی آج کشمیر کے حوالے سے ایک سپیچ کی ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی ریلیاں بھی ملک بھر میں نکالی گئی آپ جو آج کے دن ہوا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں صدرہ آج کے دن یہ بہت پوزیٹیف سٹیپ ہے ایم ویری ہیپی کہ ہم نے ایز ای نیشن کھڑے ہوئے ہیں پوری قوم نے کھڑے ہوکے بچے بچے نے کھڑے ہوکے ہم نے کشمیروں کی سپورٹ میں آواز اٹھائی ہے جس میں ہماری حکومت اور پرائیم نیسٹ اور پاکستان خاص طور پر قانون ساز اسمبلی ازاد کشمیر میں جا کے وہاں انہوں نے یہ بات کی بہت پوزیٹیف سٹیپس ہیں آج کے دن ہم نے نشانے نشانے امتیاز بھی دیا علی گرانی صاحب کو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں اور پھر ہم نے پلٹیکل میپ اپنا دکھیا ہے جس میں ہم نے یہ سارے ڈسپورٹ ایلیز کو پاکستان کے ساتھ کلیم کیا بہت پوزیٹیف سٹیپ ہیں بٹ یہ دنیا کو اثر نہیں ہوگا دنیا کو اثر اس وقت ہوگا جب ہم کوئی ایسی بات کریں کہ دنیا یہ ڈرے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں دو نیوکلن ملک ہیں آئی بول تو آئی بول آمنے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اس خطے میں دنیا میں اس کی تباہی ہو سکتی ہے پھر دنیا ہی لے گی آپ کے اسلامی ملک کو بھی سمجھ جائے گا آپ دیکھیں ہمارے کمی یونٹی نہیں اسلامی ملک میں مجھے برگیزی صاحب وائی سی سے کردار پر آگے چل کر بات کر دی ہے لیکن جو ابھی تک اقدامات ہیں میں اس پر یہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی جو فیل وقت پاکستان کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے وزیراعظم پاکستان نے جس طرح سے اس معاملے پر آواز بلند کی یونٹیڈ نیشنز میں بھی جا کر کہ ایک طاقتور ملک کے صدر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ کشمیر کے سالسی کا کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہیں وہ بھی ایک سال میں تین بار میں ذرا آپ کو وہ سنوا دوں ندیم صاحب آپ بات کر رہے تھے گزشتہ تہتر سال کی کہ کس طرح سے کشمیر کے معاملے پر آواز اٹھائی گئی کم از کم اب جو پوری دنیا کشمیر کے بارے پر بات کر رہی ہے کشمیر ایک فریش ٹرینڈ ہے پوری دنیا کی نظریں اب کشمیر پر ہیں اس کو آپ سفارتی سطح کی حد تک پاکستان کی کامیابی سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کی سفارتکاری ابھی بھی کمپلیٹلی فیلیور ہے میں یہ جو تھوڑی سی توجہ کشمیر کے ایشو کو مل رہی ہے یہ اس میں سفارتکاری کا کوئی کمال نہیں ہے یہ صرف اور صرف مودی صاحب کی میرمانی ہے اور میں ایز ایک کشمیری اور کشمیری ایکٹیویس جس نے اپنی تمام زندگی کشمیر کے ایکٹیویزم میں یونائٹی نیشنز اور اس کے باہر اردگرد گزاری ہے میں آپ کو بڑے وصوب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن مجھے پانچ اگس کو دو زار انیس کو یہ پتہ لگا کہ آرٹیکل دو تین سو ستر کو ایبروگیٹ کر دیا گیا تو میں نے دو نفل شکرانے کے بڑے پرابی بلی آئی آئی وڈ بی دو اونلی کشمیری جس نے آپ کو یہ بات کہی ہوگی اس لیے کہ بہتر سال ہم نے اس لولی پاپ میں ٹیمپریری جو سپیشل ارینجمنٹ کے اس میں گزار دیئے ہمیں سپیشل ارینجمنٹ نہیں چاہیے ہمیں آزادی چاہیے اور دیکھئے ایک سال میں کشمیر کے ایشو کو اتنا ایکسپوئیر ملا ہے آگست فائب کے بعد سے آج تک جو پچھلے بہتر سال میں نہیں ملا سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی صاحب کی ہردرمی ہے یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایروگنس ہے جس کی وجہ سے سارا سلسلہ ہوا لیکن میں جو آپ ابھی برگری صاحب سے جو پوچھ رہی تھی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ یہ جو ابھی اقدامات کی کیسے ہیں ندیم صاحب آپ کی بات آپ کا پوائنٹ میں نے سنا لیکن دنیا کے سوپر پاور ملک کا پریزیڈنٹ تین بار کشمیر کے معاملے پر سالسلی کا کردار ادا کرنے کی بات کرتا ہے پاکستان کے پرائیو منسٹر نے چائنا کے ساتھ اس معاملے کو ایڈریس کیا اقوام متحدہ میں جا کر بات کی یونائٹیڈ نیشن میں اپنی سپیچ کا ایک خاص حصہ کشمیر کے حوالے سے رکھا کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کے یا وزیراعظم پاکستان کے جذبات ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ اتنا کریڈٹ تو پاکستان کو دینا کہ پاکستان نے صفارتی سطح پر کشمیر کے لیے ہر حد تک کوشش کی ہے آج میں آپ کو ایک ڈپلومیٹک پرائیویسی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں آگست دوہزار انیس میں چائنا نے پاکستان کی ریکویسٹ پہ سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بلایا جو کہ پچاس سال کے بعد سیکیورٹی کانسل میں کشمیر کا ذکر کیا گیا سیکیورٹی کانسل کے دس ٹیمپریری نون پرمننٹ میمبرز ہوتے ہیں اور پانچ پرمننٹ میمبرز ٹوٹل پندرہ میمبرز ہیں جن میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ بھی پاکستان کے ایمبیسیڈر نے جا کے اس میٹنگ سے پہلے میٹنگ نہیں کی فائی چائنا کے ہم نے اپنے طور کے اوپر پانچ نون پرمننٹ میمبرز کے ساتھ میٹنگ کی اور میں ایکزیکٹ اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ جلدی میں لکھنا پڑنا نہیں جانتا ہیلپ کرے کتاب لکھنے میں تو میں اس پہ کتاب لکھنا چاہوں گا ہم نے جا کے ایک یورپین کانٹری جو میمبر آف سیکیورٹی کانسل ہے اس کے پرمننٹ ایمبزینرٹیو اور ایمبیسیڈر سے میٹنگ کی ان سے کہا کہ پرسوں اس کی سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہے ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے اس میں کشمیری شوپے تو ان کا جواب انہوں نے کہا کہ آپ کے ایمبیسیڈر نے آج تک ہمیں کوئی ڈپلومیٹک بریفنگ نہیں دی انہوں نے کوئی ڈپلومیٹک ریکویٹس نہیں کی آفیشل چینل سے کہ کشمیر کے اوپر ان کو کیا فیور چاہیے اسی طرح دو ایفریکن کنٹریز پہ جا کے ہم نے میٹنگ کی انہوں نے بھی ہی جواب دیا تو دیکھئے یہ بائی ڈیفولٹ اور قسمت سے یہ پاکستان کو ایکسپوئیر مل رہا ہے اس میں پاکستان کی ڈپلومیسی کا ابھی تک کوئی کمال نہیں ہے میں ڈیفنس انیلیسٹ ڈاکٹر ماریا سلطان صاحبہ مجھے جوائن کر چکی ہیں آپ کے اس پوائنٹ پر ماریا آپ بوچھنا چاہوں گی ابھی ندیم ملک صاحب میرے ساتھ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ جو پاکستان کو ایک ایکسپوئیر مل رہا ہے کشمیر کے معاملے پر یہ بائی ڈیفولٹ مل رہا ہے پاکستان کے فورن آفیس کا یا پاکستان کے وزیراعظم کا جس طرح سننن یونائٹڈ نیشنز میں بھی جا کے کشمیر کی بات کی اس میں کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں بنتا آپ سمجھتی ہیں ایسا ہے نہیں میرے خالد سے بات ہمیشہ درمیان میں ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی گزشتہ پولیسی کشمیر کے اوپر اتنی متحرک نہیں رہی ہے ابھی آپ نے اپنی کشمیر پولیسی کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی یہ شروعات ہیں ظاہر ہے جب آپ کے پاس تقریباً بیس ایک سال کا تاطل ہوئے گا جس کے اندر آپ نے کم از کم انفومیشن رومین میں قانونی نقطہ نظر سے جتنی بھی کشمیر پر ریزولوشنز ہیں وہ آپ کو انیس سو تہہتر کی دہائی تک موجود ہیں اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ کشمیر کو بیک برنر پر ڈالیں گے اور جو افغانستان کے معاملات ہیں ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو ہندوستان کی ہڈھرمی اور پانچ اکست دوزار انیس کی نتیجے میں ملا کیس سلسلے میں ملا جس میں انہوں نے نہ صرف کشمیریوں سے حق کے تشخص لے لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی جو ریاست ہے اس کو بھی اپنے اندرزم کرنے کی غیر قانونی حربیں اختیار کیے اس لیے یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا ہے یہ درست ہے کہ پاکستان کو اور بہت کچھ کرنا چاہیے پاکستان کے خارجہ پولیسی اور آپ کا جو دفتر تفاتر ہیں بالخصوص جو قومی سلامتی کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس وقت ایک ہراول دستے کے طور کے اوپر اس کے پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو ان تمام تر چیزوں کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں جو بہترین صورتحال یا حکمت اعملی ہوگی یہ جتنے بھی حقائق کشمیر کے واملے میں جو اس وقت آپ جانتی ہیں میں جانتی ہوں پورا پاکستان جانتے ہیں یا شاید اس خطے میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں ان حقائق کو آپ کو شواہد میں تبدیل کر کے مختلف فورمز تک لے کے جانا ہوئے گا اور ظاہر اس میں خارجہ پولیسی آپ کے دفتر خارجہ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف گروہوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا اس میں آپ کو ایکسپرٹ گروپس کی ضرورت ہوگی اس میں آپ کو دیگری گروپس کی ضرورت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہوگا بحیثیت قوم کہ آپ کشمیر کے لیے کتنی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں برگیڈی صاحب اس بات پر آپ بھی اپنا کومنٹ دیجئے گا کہ پاکستان کشمیر کے معاملے پر صفارتی سطح پر کامیاب رہا یا ناکام رہا کامیابی کس حد تک تھی دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو تنظیمیں ہیں اقوام متعدہ کی سلامتی کاردہ کی کانسر ہے اس کے علاوہ او آئی سی ہے یہ تمام تنظیریں اس میں انسانی حقوق کمیشن کی بھی تنظیمیں یہ ابھی تک اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہی ہیں اور جس رفتار سے یہ کام کر رہی ہیں اگلے پچاس سال تک بھی صورتحال اس سے آگے بڑھتی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہے دیکھیں پہلی بال صدرہ یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے ایک سال میں بہت سفارتی کوشش کی ہیں پاکستان نے بہت اچھی جا کے پاکستان نکتہ نظر بتائی جوناٹی نیشن میں وہ بات بالکل ٹھیک ہے اور دنیا نے ان کے نکتہ نظر کو سمجھا بھی اور اس کی بات ریسپونس کی ہوئی لیکن فال اپ جو ہے ہمارا وہ بہت اچھا ہونا چاہیی تھا جو ندیم عادل صاحب بھی بات کر رہے ہیں فال اپ is very important اگر جوناٹی نیشن میں آپ کے ایک ریزویشن جا رہا ہے then you need to approach to the people permanent members or non permanent members کو کیا ہم نے فرانس جس نے دونوں دفعہ problem create کی ہیں اس سے ملاقات کی کیا ہم نے جا کے یورپی نونین بات کی ہمارے foreign minister کتنی دفعہ باہر گئے ہیں اور جا کے personal brief کیا ہے کہ یہ پاکستان کا نکتہ نظر ہے اور یہ حالات ہیں اس سے کیا کچھ اس کے دورست نتائج ہو سکتے ہیں یہ چیزوں میں کمی رہی ہے otherwise آج کے دن بھی excellent pieces پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری قوم کھڑی ہو گئی پھر اس کے بعد پرائیمنس پر پاکستان نے بہت effort کی آج یہ لیے نکالی ہیں پرائیمنس پر پاکستان بھی سارتے دنیا میں میسج جاتا ہے جا گیا ہوگا لیکن دنیا میں میسج جب جائے گا جب ہماری ambassies دنیا میں جو ہیں وہ کتنا کام کر رہی ہیں وہ کیا پیغام لے کے جا رہی ہیں یہ بہت ضروری ہے اس کو کرنے کے لیے یہ اس کو لے کے جب تک نہیں چلیں گے یہ ہمارے مسائل آنے ہوتا ستر آپ کے دوسرا question میں جن سے نکل کے کیا تھا دوسرا question میں آپ سے یہ کر رہی تھی دیں اس کے علاوہ OIC کا کردار ابھی تک جس طریقے سے یہ تمام اپنا کام کریں کشمیر کے معاملے پر اگلے پچاس سال میں بھی صورتحال آپ کو بدلتی دکھ رہی ہے دیکھیں بلکو بدلتی سے نظر نہیں آ رہی ہیں کہ یہ دے آر تیونڈ اور سٹنگ در پولڈ بائی امپورٹنٹ سوپر باورز ٹھیک ہے جتنی بھی human rights organization نے اپنا کام کیا ہے یونیٹیٹ سیٹ کی ایون جو ریلیس فریڈم کی اور کمیشن کی ریپورٹ تھی وہ بہت پوزیٹف تھی ایون انہوں نے کام کشمیر جانا چاہتے ہیں انہیں صاف انکار کر دیا بات یہ ہے کہ اگر یہی بات پاکستان میں ہوتی ہے پاکستان میں درشت گردوں کو جنہوں نے ایپی ایس سکول کے بچوں کو شہید کیا ان کو ہم صدای موت دیتے ہیں تو ہمیر اور کسی چھوڑ مچانے سے رکر دیتی ہیں یہ جو ہپوکرسی ہے ڈبل سٹنڈلٹ یہ نہیں ہونے چاہیے ایشو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو بتانے پاکستان جب تک سٹیپ فارورڈ نہیں لے گا دنیا کو یہ پتہ نہیں چاہلے گا کہ پاکستان is not very serious حالات خراب ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ جس کی ایمپلیکیشن ہو سکتی ہیں پھر دنیا کی اٹنشن آئے گی اوائیسی کو تو آپ بھول جائیں اوائیسی کو میں کہتا ہوں پاکستان فاؤنڈنگ میمبر تھا پاکستان کو آج کے دن اوائیسی سے پلے کیا ہے وہ فارن منسل کی کون سو سکتی پاکستان میں کر سکے پاکستان میں آکے انہوں نے یہ بات کرنا گوارہ نہیں کیوں کیوں کہ عرب ممالک نے اس کو ہولڈ کیا ہے وہ عرب ممالک کو کون گنڈول کرتا ہے we all know دیز اردہ ایشوز اسی طریقے سے ازرائیل امریکہ یہ سب کے انٹریسٹ ہیں ناؤ کشمیر میں وہ ٹربل چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سی پیک نہ بنے انڈیا کو اسی لیے وہ شیع دے رہے ہیں انڈیا کو ایدے پراکسی یوز کر رہے ہیں انڈیا کو ساتھ چینہ میں جو داخلی کے لیے پرادم کی ہے اب آگے کیا ہونا چاہیے ماریا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پریکٹیکل سٹیپ ہے اب آگے کیا ہو سکتا ہے ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ہمیں متحد نظر آئیں وقت کا تقاضی بھی یہی ہے کہ متحد ہونا چاہیے اب بطور مجموعی پاکستان کی سیاسی قیادت کا عملی کردار کیا بنتا ہے دیکھیں اس وقت تو آپ کو موطد اقدامات کرنے ہوں گے کشمیر کے لیے صدر اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ازاد جمعہ کشمیر کے اندر آپ کو جو ہے یہ ریزولوشن پاس کرنے ہوگی کہ جو کشمیری تشخص جس کو جو ہے ایک طرح سے ہندوستان نے پانچ اکس دوزار انیس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کشمیریوں کو یہ کہا ہے کہ وہ کشمیری جو شہریت ہے اس کو چھوڑ کے ہندوستانی شہریت اختیار کرنے اگر وہ مقبوضہ کشمیر میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو ان کو محفوظ کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ ان کو محفوظ نہیں کرتے تو ان کی جو آگے ان کے لیے جو چیز ہندوستان نے رکھی رہی ہے وہ بہت تشویشناک ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے انیسو بیالی سے پہلے تقریباً پانچ سال قبل یہ بتانا ہے کہ آپ کا اندراج ہندوستان کے نیشنل ریجسٹر فور سیٹیزن میں ہوا یعنی اس وقت برطانیہ کے نیشنل ریجسٹر فور سیٹیزنشپ میں تھا یا نہیں سیٹیزنس میں تھا یا نہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس بارہ سال کی سکونت ہے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کی کسی علاقے میں اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بارہ سال کی کسی سکول سٹیفیکیٹ اور اگر یہ سب کس موجود نہیں ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہیں ایک کنسٹریشن کیمپ میں ڈالیں گے یعنی کہ آپ سے آپ کا تشخص لے کے نہ صرف آپ کو ریاست کے بغیر کر دیں گے لیکن آپ کو ایک ایک رہ سے آپ کا محاصرہ جو ہے قید میں تبدیل کر دیں گے اور جمع وخیر گفیر گفیر کے طور پر اس لیے اس طرح حال میں سب سے پہلے تو آزار جمع کشمیر کی جو ریزولوشن جیسے آج پاس ہوئی ہے اس کے اندر ایک اندراج ضرور ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے تشخص پیمنٹ ریزیڈنٹشپ ختم ہوئی ہے کشمیر میں ان کو کشمیری جو تشخص ہے یہ آئیڈنٹیٹی ہے وہ آزار جمع کشمیر کی اسیملی بحال کرتی ہے یہ ایک سٹیپ ہونا چاہیے تھا آپ کی جو پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کو ریزولوشن پاس کرنی چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کو بھی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے کیونکہ جب تک آپ ان کو کانونی تحفظ نہیں دیں گے ان کشمیریوں کو کانونی تحفظ کے لیے کیا برگیڈے صاحب اور ملک میر کراچی وسیم اختر نے مجھے شو میں جوائن کیا ہے سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کراچی میں ایک سو بیس میلی میٹر بارش کا امکان ہے آپ کا بحثیت میر آخری مہینہ ہے کراچی میں آپ کا شاید آخری اور سب سے بڑا امتحان ہے کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں دیکھیں اگر آپ جو ڈیسیشنز فیڈل گورنمنٹ نے اور صوبے کی حکومت نے لیے ہیں ان پہ اگر روشنی ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری بھی کیم سی سے اب شفٹ ہو گئی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف اچھا تھرٹی ایٹ نالے جو سندھ گورنمنٹ سالیڈ ویس مینجرین بورڈ اور جو پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کا سویپ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے اور یہ نالے وہ کلیر کر رہے ہیں اس کے بعد این ڈی اے میں نے تین نالے اپنے ذمہ لے لی ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں تو اگر بارش تیز آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح سے کام ہو رہا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا مجھے پوری امید ہے جہاں تک سڑکوں کا معاملہ ہے پچھلی بارش کے سپیل سے کافی جگائیں ایڈنٹی فائی ہو گئی ہیں لو لائنگ ایریاز جہاں ڈپریشنز ہیں وہاں پہلے بھی ہم نے اپنے پمپس لگائے تھے ڈی وارٹرنگ کے شارع فیصل پہ آپ نے دیکھا کیپ جی کے پمپس نے کام کیا اور تھوڑی دیر بعد شارع فیصل بہتر ہو گئی تھی ہمارے انڈر پاسس بھی بہتر تھے اگر زیادہ سپیل آتا ہے تو انشاءاللہ اس وقت تو پورا پاکستان کراچی کے نالوں پہ کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے نتائج آئیں گے اس کام کی وجہ سے اور بلدیاتی نمائندے موجود ہیں اور سڑکوں پہ ہوتے ہیں کیم سی کا عملہ بھی سڑکوں پہ ہوتا ہے میں خود سڑک پہ ہوتا ہوں اللہ مالک ہے نمتیں گے اچھا وسیم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس سے پہلے بارشیں ہوئیں سندھ حکومت کے مطابق پچھلی جو بارشیں تھیں وہ صورتحال معمول کے مطابق تھی کیا آپ کو بھی وہ صورتحال معمول کے مطابق لگی کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے تھے دیکھیں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی ہماری کوتہیاں جو ہیں ان کی وجہ سے یہ پانی لوگوں کے گھروں میں گیا اور کچھ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے مثال دے دیتا ہوں گجر نالا گجر نالے کی ویڈ دو سو فٹ ہے اگر آپ پل سے اندازہ لگائیں بریج سے تو کچھ جگہوں سے تیس فٹ ہو گیا ہے گجر نالا کچھ جگہوں سے چالیس دسپوزل پہ چالیس فٹ رہ گیا ہے تو وہاں انکروچمنٹس ہو گئی ہیں گھر بن گئے ہیں اب ظاہر ہے اگر بارش تیز ہوتی ہے یا کچھرے کی وجہ سے چوکنگ پوائنٹ کھولے جاتے ہیں تو پانی کا ایک فلو تیزی سے آگے جاتا ہے تو اس کی وجہ سے گھروں میں تو آئے گا پانی یہ انکروچمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو گلیوں میں سڑکوں پہ پانی نظر آتا ہے وہ سیورج کا نظام تباہ ہوا ہوائے شہر کا جب تک سیورج کا نظام صحیح نہیں ہوگا زمین کے نیچے جو ہے اس وقت تک یہ مسائل جو کہ تُو رہیں گے لیکن وزیم صاحب کیا یہ ڈگ آؤٹ کرنے میں آپ لوگ کامیاب رہے کہ یہ انکروچمنٹ وہ کیسے گئی اس کے ذمہ دار کون تھے کیا اس چیز کا تائین کر پائے آپ کیا ایکسپیرنس کی آپ نے بلکل یہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں ہماری بھی غلطیاں ہیں ہر حکومت کی غلطی ہے کہ انکروچمنٹ کو روکا نہیں گیا وقت پہ روکا جانا چاہیے تھا اور حکومتوں نے وہ پلاننگ نہیں کی شارع فیصل کی مثال دے دوں آپ کو انگریز نے سٹوم وارٹر ڈرین بنایا ہے شارع فیصل پہ سٹار گیٹ تک وہاں سے پانی جو بارش کا آتا ہے وہ سمندر کو نالا لے جاتا ہے مگو اس نالے پہ وہ سیول ایوییشن کا ایریا ہے اس نالے پہ دو پٹرول پم بن چکے ہیں ایک میکرو سپر مارکٹ بن چکی ہے یہ تو بڑی جگہوں کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو نہر خیام پہ پوری بلڈنگ بن چکی تھی جو کہ میں نے تڑوائی اس طرح سے بڑے لوگوں نے بھی انکوچمنٹ کی ہے اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں انہوں نے بھی کی انکوچمنٹ اب اس کا سلوشن ڈھوننا چاہیے ہم سب کی غلطیاں ہیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارا ایریا کراچی کا دیکھیں بہت سارا ایریا کراچی کا فیڈرلی کنٹرولڈ ہے فیڈرلیشن سے ان کی زمینیں ہیں ان کی زمینوں پہ انکوچمنٹ ہوئی ہے آپ ٹریکس دیکھ لیں سرکر ریلوے کا حال دیکھ لیں وہ ریلوے کی زمینیں کیوں ہونے دی انکوچمنٹ اچھا وزیم صاحب آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیزاسٹر کے صورتحال تھی اس لیے انڈی ایم اے کو یہاں پر وزیراعظم نے بلایا اور جو آپ نے بتایا کہ نالو کی صفائی کا جو چھوٹا سا ایشو تھا وہ انہوں نے ایڈریس کیا اس کے علاوہ دیگر بھی کراچی کے مسائل ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈریس ہونے چاہیے وفاق کی جانب سے لیکن جب ہم یہ تمام ایشوز ٹی وی پر دکھاتے رہے یہ ڈیزاسٹر کی صورتحال جب ہم دکھاتے رہے تو سندھ گورنمنٹ ایسے میں ہمیں یہ کہتی رہی کہ یہ معمول کی صورتحال ہے آپ کو نہیں لگتا اتنے انتہائی افسوسناک ان کا یہ ایک اقدام تھا کہ جس کو اتنے بڑے ڈیزاسٹر پر جس کو آپ کو انڈیا میں بلانا پڑ گیا فالس الپ کرنی پڑ گئی وہ معمول کی صورتحال دیکھتی رہی سندھ گورنمنٹ کو نہیں معمول کی تو نہیں ہے یہ ایکسٹر آرڈنری تھی اور ایکسٹر آرڈنری ہوتی جاری ہے ایوری ڈے بارہ سال سے سندھ گورنمنٹ رول کر دی ہے سوگے پہ آپ مجھے بہتری خائیں دکھا دیں کسی محکمے میں کسی ایریا میں ایوری ڈے اس گیٹنگ ورش تو جب ورش ہو گیا ہے فیڈل گورنمنٹ نے کوشش کر لی نالے صاف کرنے کی سندھ گورنمنٹ نے کوشش کر لی نالے صاف کرنے کی کیم سی نے کر لی کوشش نالے صاف کرنے کی وجوات سب کے سامنے ہیں اب اگر نہیں ریزلٹ آیا تو ہی پرائم انشیر صاحب نے انڈی ایم اے کو کہا انڈی ایم اے نے سپورٹ لی ایف ڈبلی او کی ان دونوں کو مانیٹر کر رہا ہے کور فائیو کور کمانڈر صاحب کہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں یوٹیلائزیشن آف فنڈ صحیح ہے یا نہیں تو ظاہر ہے تینوں گورنمنٹ کام ڈیلیور نہیں کر سکی یہ نالہ لگتا تو چھوٹا سا ہے مگر کس شہر کا نالہ ہے یہ یہ تھرٹی ایٹ سے چالیس نالے ہیں تھرٹی ایٹ ٹو فورٹی بڑے نالے اور یہ نالے انگریز نے بنایا تھے پانی سمندر میں لے جانے کے لیے آج ہم نے سارا سیوریج سارا گابیج اس کے اندر ڈال دیا تو ہم نے تو تباہ کیا اس کو خود تباہ کیا انکروشمنٹ کی ہے اس وقت کیوں نہیں روکی گئی جن کی حکومتیں رہی ہیں چاہے وہ فیڈل گورنمنٹ کیوں چاہے وہ صوبے کیوں انہوں نے کیوں نہیں روکا آج سب ہی ناکام ہوئے واسیم صاحب واسیم صاحب ایسی صورتحال میں کراجی کے تاجرومی شہر کو جی جی کہیے میں تو سنیں 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 میں تو چار سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چار سال سے جب سے میر بنا ہوں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سلوشن نہیں ہے کراچی کا نالے صاف کرنا پیسے کا زیادہ ہے پرمننٹ سلوشن چاہیے اس شہر کو وہ کیا ہو سکتا ہے تہتر سال سے پرمننٹ سلوشن اس شہر تہتر سال سے پرمننٹ سلوشن اس شہر نے پورے ملک کو دیا واہ ہے پورے ملک کا بجٹ بناتا ہے یہ شہر سندھ کو پچانوے پرسنٹ ریوینیو دیتا ہے تو اس کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آج آپ خود جو دوسرا سوال کرنے جا رہی ہو آج لوگ بزنس کمیونٹی سے تعلق رہنے والے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ والی کلپس جو ڈال رہے ہیں تو یہ عوام کی سوچ آ رہی ہے تو کون دیکھے گا اس کو this is another disaster تیلی صاحب کا statement is also a disaster as per the constitution of پاکستان تو وہ بات کرتو رہے نا وہ تنگ آگئے نا کہ اتنی حکومتیں رہی عوام کو ساپ پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے تنگ آگر خاص کر شہر کے تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ برس کے لیے اس شہر کو فوج کے حوالے کر دینا چاہیے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے آپ حمایت کرتے ہیں اس کی دیکھیں میری petition 140A کی implementation کے لیے 2017 سے سپریم کورٹ میں pending ہے urgency کی بھی application میری accept ہو چکی ہے سپریم کورٹ نے ہی یہ election کرایا تھا third year کا اس سے request کروں گا کہ وہ article implement کرے in letter and spirit اور وہ سارے جو اختیارات ہیں وہ جو بھی میر ہو اس کے مہتحت ہونے چاہیے جتنے بھی محکمے ہیں کراچی کے اس کے مہتحت ہونے چاہیے یہ solution ہے اس کا emergency کے لیے جیسے ڈی اے میں کام کر رہی ہے emergency کبھی بھی ہو سکتی ہے بارش آنے والی ہے forecast ہے اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں بلکل کرنا چاہیے ان کا بھی کراچی ہے کراچی کوئی الگ نہیں ہے کراچی پورے ملک کو میں نے کہا نا ریوی نہیں دیتا ہے ریڑ کی ہڈی ہے دو پورٹس لگے بھی ادھر تو ان کا سب کا فرض بنتا ہے کہ کراچی میں ذرا سی اگر کوئی چھیک بھی آ جائے تو پورے پاکستان کو آ جانا چاہیے کیونکہ یہ سب پورے پاکستان تو پیسے دیتا ہے بھائی وسیم صاحب ویسے تو کراچی میں بہت سارے کیے جانے ویسے تجربے ناکام ہو گئے ناکامی اور فیلیر آپ نے مجھے گنوایا بھی جس میں سندھ گورنمنٹ کی ناکامی بھی شامل ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ Solid Waste Management Board کا تجربہ یہ بھی ناکام ہو چکا ہے دیکھیں میں نے کیم سی کی ناکامی اس جگہ آپ سے کہا جہاں کیم سی کو وہ ریوینیو نہیں دیا جاتا وہ اختیارات وسائل نہیں دیے جاتے جب وسائل نہیں دیے جائیں گے تو وہ محکمہ ڈیلیور نہیں کر سکتا ویری سمپل آج نالوں کی بات آ رہی ہے پورے چار سال کے ٹینیور میں مجھے سندھ گورنمنٹ نے کیم سی کو پچاس کروڑ روپے دیئے ہم نے دوہزار اٹھارہ جون تک کام کرایا اس کے بعد سے ہم نہیں کرا سکتے تھے ہم نے نہیں کرایا تو جب آپ جو ڈیزرف کرتا ہے کراچی وہ ریوینیو نہیں دوگے وہ وسائل نہیں دوگے تو وہ ایریاز کیسے ٹھیک ہوں گے وہ ایشوز کیسے ریزولف ہوں گے ہو ہی نہیں سکتے بغیر پیسے کے تو نہیں ہوتے کراچی تو بہت بڑا آماؤنٹ سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے ٹیکسس کی مد میں مگر ریٹرن میں نہ پی ایف سی کا اوارڈ ہوتا ہے نہ جو ایس ایل جی دوہزار تیرہ میں فنکشنز دیئے میں ان کے اوپر ایمبلیمنٹ ہوتا ہے اس لیے کی ایم سی ناکام ہوئی ہے کی ایم سی کو سپریم کورٹ نے پاورز دیئے ٹو ریموو انکروچمنٹ اور ہم نے ریزلٹ دیا کراچی میں ہم نے انکروچمنٹ کی ایم سی کے علاقوں سے ریموو کر کے دکھائی ہے بڑے بڑے ہم نے ایلیگل بلڈنگز گرا کے دکھائی ہیں ہم نے کر کے دکھایا ہے اگر ہمیں وہ وسائل آثورٹی ملے we can deliver we have all the expertise اچھا وسیم صاحب آپ کراچی کے رہنے والے ہیں میئر کراچی ہیں گزشتہ بارہ سال کی میں اگر پیپلز پارٹی کی پرفارمنس آپ سے پوچھوں سندھ کے اندر کراچی کے اندر تو آپ مجھے کیا بتائیں گے کتنی یہ گورنمنٹ یہاں پر فیلئر کرنے میں کامیاب رہی ہے لیکن کراچی کے مسائل حل کرنے میں یا ناکام رہی ہے مائنس نہیں گیا ہے مائنس اچھا مائنس اور اس کے بعد اس کے بعد بس آئی ایک ٹرانسپورٹ کی بس ایڈ ہوئی ہے ٹرانسپورٹ میں بارہ سال میں ایک بس نظر آئی آپ کو آپ بھی میرے خیال میں کراچی سہی ہیں جی سر ایک بس ایڈ ہوتی بھی دیکھی آپ نے عوام کے لیے چھتوں پہ چارکے جاری ہے گھر اپنے گرتی ہے جخمی ہوتی ہے اللہ کو پیاری ہوتی ہے موٹر سائیکل پہ بچے سفر کر رہے ہیں اپاہیج ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ سے ٹرانسپورٹ اگر ہو تو یہ چیزیں نہ ہوں لوگ اس طرح سے نہ موت کے موں میں جائیں وسیم افطر صاحب آپ نے وقت دیا آپ نے گفتگو کی اور کاراج کے مسائل کے پر خاص کر آپ نے بات کی اور اچھی بات آپ نے یہ کی کہ یہ مسائل یہ ناکامیاں یہ فیلیرز ہیں اور ان فیلیرز اب نمٹنا کیسا ہے ایک پیج پر آ کر سوچنا چاہیے اور آگے بڑھ جانا چاہیے آپ کا بہت شکریہ آپ نے شو کے لیے اپنا وقت دیا موسیقی